را دے تو वरणाश्रम धर्म तो कोई अच्छा धर्म ही नहीं है अरे वरणाश्रम धर्म का पालन तो तब तक किया जाता है जब तक किसी के मन का लगाव भगवान में न होने लगे भगवान कहते हैं न गीता में चातुर वर्ण्यम मया स्रिष्टम गुण कर्म विभाग शह ये चार प्रकार के वरण ब्राह्मन क्षत्रि वैश शूद्र और चार आश्रम ब्रह्मचर ग्रिहस्थ वानप्रस्थ सन्यास ये मैंने बनाए हैं क्यों इसलिए कि संसार का काम ठीक ठीक चले लोग नियमों में रहें उच्छिंखल न हो जाएं सिस्टेमेटिकली सब काम चलता रहें बाकी वरण आश्रम धर्म की कोई आवश्यक्ता नहीं है तो इसी लिए आप लोगों ने गीता में भी पढ़ा होगा कि जिस समय भगवान श्री किष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन तु युद्ध कर तु जो युद्ध करेगा न हर प्रकार से तेरा लाब है क्या लाब है हतोवा प्राप्ससिस्वर्गम जित्वा भोक्ष से महीम अगर तु लड़ाई के मैदान में युद्ध करते 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 मारा गया तो तुझे स्वर्ग मिलेगा और यदि जीत गया तो प्रिथ्वी का इतना बड़ा राज्जी मिलेगा अर्जुन ने का महराज ठीक है लेकिन एक बात बताईए कि क्या स्वर्ग में सुख है शांती है आनंद है मजा है लुट्फ है भगवान ने का ना वो तो नहीं है तेतं भुक्त्वा स्वर्ग लोकं विशालं क्षीने पुन्ने मर्त्य लोकं विशंती गीता के नौवे अध्याय का 21 वाशलोग स्वर्ग में जितने दिन कोई रहता है वहां शांती नहीं सुख नहीं और जब हमने पुन्न्यों का अपने कर्मों का फल भोग लिया तो फिर हीन तर योनियों में पटक दिया जाता है आप जो विधी विधान से पूजा पाठ करते हैं यग्य करते हैं ब्रत करते हैं उसका फल क्या उसका फल अधिक से अधिक तो है कि श्रेया यानि आपको या तो बहुत उची पोस्ट मिलेगी अगले जन्म में बहुत सम्मान मिलेगा प्रतिष्ठा मिलेगी या आप अरपती बन जाएंगे पुंडे कर्म का ये फल है और अगर और अच्छा पुंडे कर्म किया तपस्या वगेरा की तो क्या मिलेगा स्वर्ग और स्वर्ग तो नश्वर है इस्टा पूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम नान्यच्रेयो वेदयन्ते प्रमूढाह नाकस्य प्रिष्ठेते सुकृते नुभूत्वेमं लोकं हीनतरम्वा विशंति मुंडको पनिशत पहले मुंडक के दूसरे खंड का दस्वा मंत्र यानि जो लोक कर्म धर्म का पालन करते हैं वरणाश्रम धर्म का पालन करते हैं شاریرک دھرم کا پالن کرتے ہیں اور سورگ پراب کرتے ہیں وہ معمولی مورک نہیں ہے پرموڑھا ہا مہا مورک ہیں تو ارجن نے کہا کہ مہاراج آپ کہتے ہیں کہ یدھ کر تو میں تو یدھ نہیں کروں گا آپ کہتے ہیں تو کشتری ہے تیرا دھرم ہے یدھ کرنا میں تو یدھ نہیں کروں گا میں تو کیول آپ کی بھکتی کروں گا تو بھگوان نے کہا دیکھ وہی تو میں بھی کہہ رہا ہوں کہ تسمات سروے شکالے شما منسمر یدھچ گیتہ کے آٹھویں ادھیائے کا ساتویں شلوک من کا لگاو نرنتر مجھ میں رکھ اور یدھ کر لیکن اس کو سن کر بھی ارجن یدھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے تب انت میں بھگوان نے کہا سرودھرمان پریتیج مامیکم شرنم برج گیتہ کے اٹھارویں ادھیائے کا چھا سٹھوان شلو تُو ساب دھرموں کو چھوڑ کر کیول میری ہی شرن میں آجا ورناشم دھرم کا پالن بھی مت کر تُو کیول آدھیاتمک دھرم کا پالن کر یہ دیکھیں انت میں آیا بھاگوات دھرم یعنی آدھیاتمک دھرم یعنی پردھرم جو آتما کا دھرم ہے پرماتما سے پیار کرنا وہاں جا کر گیتہ کا end ہوا تو آپ سمجھ گئے کہ مہاپورش دو پرکار کے کار کر سکتے ہیں ہمارے ہاں بھاگوان نے بھی مہاپورشوں نے بھی اور سادکوں نے بھی دو پرکار کے کار کر کئے کرم یوگ کے بھی کئے کرم سنیاس کے بھی کئے ارے گوپیوں نے ہی دونوں پرکار کے کار کئے کرم یوگ مینے من کا لگاو نرانتر بھاگوان میں ہے اور شریر سے سنسار کا کار بھی ہو رہا ہے یہ کرم یوگ کیا گوپیوں نے بھاگوات میں لکھایا نا بھاگوات کے دسویں سکند کے چوالیسویں ادھیائے کا پندرہ واشلوک یاد دوہنے وہنے گوپیاں گائے بھی دوہ رہی ہیں دھان بھی کوٹ رہی ہیں آٹا بھی پیس رہی ہیں گھر میں گوبر کا لیپ بھی کر رہی ہیں شریر سے سنسار کا کار اور من نرنتر من سے گوویند دامو درما دھویتی کا گایاں بھی کر رہی ہیں اور کھالی گاہ نہیں رہی ہیں آسو بہاتے ہوئے کیرتن کر رہی ہیں یہ دیکھئے کرم یوگ اور گوپیوں نے کرم سنیاس بھی کیا کرم سنیاس کب کیا کیولہ بھکتی یوگی بھی بنی گوپیاں کب جب وہ مہاراس میں گئی سب کو چھوڑ کر سارے سنسار کو چھوڑ کر اور بھگوان کی شرن میں چلی گئیں یعنی کرم سنیاس کا بھی پالن کیا اسی لیے بھگوان نے اپنے بھکتوں کو دونوں پرکار کی شکشہ دی دونوں پرکار کی آگیا دی کسی کو کرم یوگی بنا رہے ہیں کسی کو کرم سنیاسی بنا رہے ہیں ادھاو کو الگ لیکچر دے رہے ہیں گوپیوں کو الگ لیکچر دے رہے ہیں ارجن کو الگ لیکچر دے رہے ہیں اپنے سخان کو الگ لیکچر دے رہے ہیں کرم یوگ بھی ٹھیک ہے ایکٹنگ میں مہاپرش چاہے تو شریر سے کرم دھرم کا پالن کرے ایکٹنگ میں فیکٹ میں تو ان کے من کا لگاؤں نرانتر بھگوان میں رہتا ہے تو ایکٹنگ میں وہ شریر سے دھرم کا پالن کرتے ہیں تو کرم یوگی بنے اور چاہے سب دھرموں کو چھوڑ کر کےول بھگوان کی بھکتی کریں کرم سنیاسی بنے لیکن ہم کرم یوگ کے ادھیکاری ہیں یا کرم سنیاس کے ادھیکاری ہیں اس کو ہمارا گروہ بتائے گا اگر ہم آگے والی ککشا میں جمپ ماریں گے تو بے موت ماریں گے جیسے کوئی بچہ کہے آج ہم اے بھی سی ڈی سے نہیں پڑھیں گے ہم تو سیدھے ایم اے میں ایڈمیشن لیں گے اگر آپ سیدھے ایم اے میں ایڈمیشن لگے تو کبھی بھی آپ ایم اے نہیں کر سکتے ہاں پرارمب سے پڑھو گے تو پندرہ سولے ورشوں میں پی جی کر لوگے سبھی کر لیتے کوئی بڑی بات نہیں تو دیکھیں آپ لوگ سمجھ گئے میں نے بہت ڈیٹیل میں نیروپن کیا کہ ہمارے گرنثوں میں ایک اور کہا جاتا ہے کرم دھرم کا پالن کرو دوسری اور کہا جاتا ہے کرم دھرم کا پالن مت کرو ایسا کیوں آپ لوگوں کو بتایا گیا کہ اگر ہم کرم دھرم کے ساتھ بھکتی کو پلس کرتے ہیں یعنی کرم یوگی بنتے ہیں تو وہ کرم دھرم ٹھیک ہے اسی کرم دھرم کی ہمارے گرنثوں میں پرشنسہ کی گئی کیونکہ ایسا بھکتی یکت کرم دھرم ہی مایا سے چھٹکارہ دلا سکتا ہے اور جہاں کرم دھرم کی نندہ کی گئی کہا گیا کہ کرم دھرم کا پالن مت کرو وہ اس کرم دھرم کی کی گئی ہے جو کیول کرم کانڈ ہے جس میں بھکتی پلس نہیں ہے کیونکہ کیول کرم کانڈ ہمیں بس ادھیک سے ادھیک سورگ تک پہنچا سکتا ہے اور سورگ نشور ہے آپ لوگوں کو بتایا گیا کہ ہمارے یہاں بڑے بڑے سنتوں نے دھرم کا پالن نہیں کیا شاریرک دھرم کو چھوڑ دیا اس کا رہ سے بہت ڈیٹیل میں بتایا گیا کہ ہم پرمکھ روپ سے آتما ہیں اور آتما کا دھرم ہے پرماتما کو دھارن کرنا ہمارے انشی بھگوان ہیں ہم ان کے انش ہیں تو پرتیک انش اپنے انشی سے نیچورل پیار کرتا ہے اس لئے ہمارا نیچورل دھرم ہے پرماتما سے پیار کرنا آدھیک دھرم کی شرن میں جانا اس لئے اگر کوئی پرماتما سے ہی پیار کرتا ہے پھر وہ شاریرک دھرم کا پالن اگر نہیں کر پاتا یا نہیں کرتا تو اس کو دند نہیں ملتا اب کرم کے وشے میں کچھ شنکائیں آپ کے مستشک میں آ سکتی ہیں میں کچھ پرشن رکھوں گی اور ان کا سمادھان بھی سنگشیپ میں کروں گی کچھ لوگ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے شاستروں میں یعنی منسپریتی میں پرتیک جیو کے اوپر تین رن بتائے گئے ہیں دے ورن رشی رن پتری رن تو رنان ترین یا پاکریت منو موکشے نیوے شایت انا پاکریت موکشانتو سیو مانہ پتت تیدہ منسپریتی کہتی ہے اگر کوئی ان تینوں رنوں سے ارن نہیں ہوتا تو اس کو دنڈ ملتا ہے اس کا موکش نہیں ہوتا اس میں ایک رن ہے پتری رن پتری رن کا مطلب ہمارے بیٹا پیدا ہو تو ہم پتری رن سے ارن ہوں گے لیکن اگر کوئی ویوہاں نہیں کرتا تو کیا وہ پتری رن سے ارن نہیں ہوگا کیونکہ شنکرہ چارجی تک نے یہ بات مانی ہے یاد حرے ویراجیت تد حرے و پربراجیت گریہادوا وانادوا برحم چریا دو جس کھڑ تمہیں سنسار سے ویراغ ہو جائے یاد حرے ویراجیت جس کھڑ سنسار سے ارن ہوں گے کیوں اجی منسپریتی تو کہتی ہے کہ تینوں رنوں سے ارن ہوں چاہیے اس کا اتر دیا وید اویاس جینے بھاگوات میں مکمد کی کرم کانڈی کرم سنیاسی کے پاس آتا ہے کرم کانڈی منے جو کیول کرم دھرم کا پالن کرتا ہے ایشور بھکتی بلکل نہیں کرتا اور کرم سنیاسی منے ٹھیک اس کا اُلٹا جو کیول ایشور بھکتی کرتا ہے من سے لیکن شریر سے دھرم کا پالن بلکل نہیں کرتا تو کرم کانڈی کرم سنیاسی کے پاس آ کر کہتا ہے مہاراج آپ ہمارا اتنا اپمان کیوں کرتے ہیں آپ ہم کو سویکار کر لیجئے نا جس پرکار سے کرم یوگی نے ہم کو سویکار کیا ہم کرم یوگی کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں اسی پرکار سے آپ بھی ہم کو سویکار کر لیجئے آپ اگر ہم کو سویکار کر لیں گے تو آپ کا نقصان ہو جائے گا